آپ کی کل کل کی بڑی جب بھی مشہور ہوئی ہوئی ہے سیر اور چمی بھی بڑی مشہور ہوئی کیا کہتے ہیں سیر آ کے بات کرتا ہوں اندر سے ایک سا بات تو ماشاءاللہ بڑے سیٹڈ ملکی ٹائم کل سے بڑے خوش ہاں ماشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کہ وہ آئے وہ مجھ سے بغل گیر ہوئے اور بوسا بھی لیا ہاں چلیں جی بوسا بھی لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہیں اور میں نے انہیں کہا کہ بھئی انہوں نے چلے کا میں نے کہا مجھے کوئی کسی نے تکلیف نہیں پچھائی چالیس دن راہ ضرور ہوں اور باقی انہوں نے جو سیاسی باتیں کی وہ عمر عیوب صاحب سے کی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ باتیں جو انہوں نے عمر عیوب کو ہدایت دی وہ میں آپ کے سامنے میں وہیں ہوں میں سیاست میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم دونوں ایک ہیں اور آپ کی آپ واقعی نسلی اور اصلی ہیں اور لیکن میں میڈیا سے میں اس لیے دور ہوں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں میڈیا سے دور رہوں میرا کیس انصاد دہشت گردی میں صرف یارہ کیس رہ گئے ہیں اور یارہ کیسز میں بھی جو ہے وہ جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا کوئی شاتی نہیں ہے اور میں پاکستان میں نہیں تھا میں پاکستان میں ایک واحد مثال بنوں گا اس کیس کی کہ یارہ کیسز ایک ایسے شخص پر ڈالے گئے ہیں جو پاکستان میں ہی موجود نہیں تھا آپ کی کل کل کی بڑی جفی مشہور ہوئی ہوئی ہے سیر اور چمی بھی بڑی مشہور ہوئی کیا کہتے ہیں سیر آ کے بات کرتا ہوں اندر سے ایک سا بات تو ماشاءاللہ بڑے سوٹڈ ملکی ٹائم کل سے بڑے خوش ہے ماشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کہ وہ آئے وہ مجھ سے بغل گیر ہوئے اور بوسا بھی لیا ہاں چلیں جی بوسا بھی لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہیں اور میں نے انہیں کہا کہ بھئی انہوں نے چلے کا میں نے کہا مجھے کوئی کسی نے تکلیف نہیں پہچائی چالیس دن راہ ضرور ہوں اور باقی انہوں نے جو سیاسی باتیں کی وہ عمر ایوب صاحب سے کی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ باتیں جو انہوں نے عمر ایوب کو ہدایت دی وہ میں آپ کے سامنے میں وہیں ہوں میں سیاست میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم دونوں ایک ہیں اور آپ کی آپ واقعی نسلی اور اصلی ہیں اور لیکن میں میڈیا سے میں اس لیے دور ہوں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں میڈیا سے دور رہوں میرا کیس انصاد داشتگردی میں صرف یارہ کیس رہ گئے ہیں اور یارہ کیسز میں بھی جو ہے وہ جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا کوئی شاتی نہیں ہے اور میں پاکستان میں نہیں تھا میں پاکستان میں ایک باہد مثال بنوں گا اس کیس کی کہ یارہ کیسز ایک ایسے شخص پر ڈالے گئے ہیں جو پاکستان میں ہی موجود نہیں تھا